اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈے کو اور آج ہم آپ کو بنانا سکھیں گے پالک گوشت پالک گوشت کی ریسپی بہت ہی آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پالک کو موٹا موٹا کاٹ لیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے پیاز اور گوشت پیاز کو سب سے پہلے موٹا موٹا کاٹ کر اوائل ایڈ کریں گے تقریبا ایک کپ پیازوں کو براؤن ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کے گوشت ایڈ کریں گے دو چمچ ایک چمچ نمک ویرہ اور دو چمچ سندرکہ پیسٹ ہلی اور ایک چمچ لال میچ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم دڑا میچ ایڈ کریں گے ایک چمچ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے اس کو نیچے لگنے نہیں دینا اس میں ہم ہاف لیٹر پانی ایڈ کریں گے پریشر کو بند کر دیں گے تقریبا بیس منٹ ہم پریشر لگائیں گے اتنے ہم پالک کو دھو لیں گے پریشر کو بیس منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کو کھول لیں گے گوشت کو چیک کر لیں گے کہ وہ گلہ ہے کہ نہیں کسی بھی بوٹی کو چیک کر سکتے ہیں ہمارا گوشت گل گیا ہے ہم پالک کو اچھی طرح تین سے چار مرک بعد دھویں گے پتیلے میں ایڈ کر کے اس میں تین چمچ نمک ڈال کر اس کو اُبلنے رکھ دیں گے جو اس پر تری ہوگی وہ ہم سائٹ پر کر لیں گے پالک کو گرینڈر سے بھی پیس سکتے ہیں آپ یا پھر آپ بیٹر سے بھی پیس سکتے ہیں ہم گرینڈر سے پیس لیں گے سارا جتنا بھی ہوگا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے گرم سالے کی دو چمچ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے اس کا پانی ہم نے پورا خشک کرنا ہے اس کو چلاتے بھی رہنا ہے وقتن فوقتن اس کو ہم چلائیں گے اس سے دور ہی رہنا پڑ دا ہے کیونکہ اس کے چھینٹے بھی آتے ہیں تو دور ہی رہیے گا آپ بھی ہمارا پالک اچھا ہو گیا ہے کافی پانی خشک ہو گیا ہے تو اس میں ہم جو اوئل نکالا تھا وہ ایڈ کر دیں گے کیونکہ پالک میں اگر جتنا بھی اوئل ہوگا وہ پکنے سے ختم ہو جاتا ہے اینڈ میں ہم ڈالیں گے اوئل پانی بلکل خشک ہو چکا ہے پالک تیار ہو گیا ہے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ بھی گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی بہت ہی اچھا پالک بنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائبر ویڈیو کو لائک کردیں شکریہ